السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلی علیہ سیدنا ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تین حدیثیں یہاں پر ذکر کی جائے گی ان سے قرآن عظیم کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے پہلی حدیث پاک حضرت علی متضار ربی اللہ تعالی ہوسی روایت ہے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالی کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں وہ تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو قرآن کی آیات کی روشنی میں اس اختلاف کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کے فیصلے موجود ہیں سارے اختلافات اور جھگڑوں کا تصفیہ موجود ہیں اور یہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ بڑی یعظمت والی کتاب جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا اور جو اس کے غیر میں ہدایت دھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا یعنی قرآن بجیر کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں اگر وہ ہدایت دھونڈنے جائے گا تو وہ ہدایت پانے کی جگہ پہ اور گمراہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور وہ حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں یعنی اگر کوئی بابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کی جو خواہشات ہیں وہ سیدھی راہ پر رہیں گی یعنی صحیح چھکانے پر رہیں گی غلط راستے پر نہیں جائے گی بگڑیں گی نہیں یعنی خواہش کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کرنے لگ جاتا ہے انسان تو اگر قرآن کی تلاوت مسلسل اگر کوئی کرتا رہے قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑتا رہے تو اس کے قدم بہکیں گے نہیں اور اس کی خواہشات بگڑے گی نہیں اور جس کے ساتھ یہ قرآن عظیم کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوب نہیں بنا سکتی یعنی قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل گوا اور اس کے ساتھ دوسری زبانوں کو ملایا نہیں جا سکتا اور کوئی ملا بھی نہیں سکتا اور دوسری زبانیں مل کر اس کو شکوک اور شبہات والی کتاب نہیں بنا سکتے یہ ظاہر اسی باب سے ہے کہ قرآن مجید جیسا ساڑھے چودہ سو سال پہلے تار حد بھی اسی حالت میں موجود ہے اور دوسری کتابوں کی طرح اس میں دوسری زبانوں کی شموریت نہیں ہوئی جیسے دوسری کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں لوگ اپنی زبان کو شامل کر دیتے ہیں اس میں اپنے الفاظ داخل کر دیتے ہیں ایسا قرآن عظیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن عظیم کے الفاظ اور کنمات جو جس حالت میں اسی حالت میں باقی رہیں گے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے یعنی قرآن عظیم ایسی کتاب ہے علم و معارف کا سمندر ہے کہ اس کو جتنا پڑا جائے اتنا جو ہے کہ لطف آتا ہی رہتا ہے اور کبھی اس سے آدمی اپتاتا نہیں ہے اور علماء جو اس کی گہرائی میں جو اترنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ اس میں غور فکر کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کچھ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے دنیا کی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں کہ اس میں اس کے ایک حق ہوتی ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو بس معاملہ سمجھ میں آتا ہے پوری کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا وہ یہ کہتا ہے پڑھنے والا یہ تو کتاب میں پڑھ چکا ہوں اس کو تو میں سمجھ چکا ہوں اب اور کیا پڑھوں گا اس میں جو ساری چیزوں اس میں لکھی ہوئے وہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں میں نے سب کو جان لیا ہے اب وہ اس سے سیر ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اور پڑھنا نہیں چاہتا لیکن قرآن مجید کا ایسا معاملہ نہیں اس کو جتنی بار پڑھا جائے اتنی مرتبہ کچھ نہ کچھ نئی بات معلوم ہوتی ہے یہ قرآن عظیم کا احجاز ہے یعنی جیسے وہی معاملہ دینے ہیں کہ دوسری کتابوں کو پڑھیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم خود سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو کتنی بار پڑھیں گے تو اتنی بار ہم پڑھ چکے یہ کتاب تو پورا نہیں ہو گئی ہے لیکن قرآن عظیم پورانہ ہی نہیں ہوتا جتنی مرتبہ پڑھا جائے نیا مجھے آتا ہے اور جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے یعنی قیامت تک آنے والی نسلیں اس میں غور و فکر کرتے رہیں گے قیامت تک آنے والے انسان اس میں جو ہے کہ ریسرچ کرتے رہیں گے تحقیق کرتے رہیں گے اور نئی نئی چیزیں عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہی رہیں گے جس ایک چیز ہے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ بجان کی گئے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے جس کو ہدایت تا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو یہ قرآن مجید کرمہ ہے آیت کریمہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دیتا ہے تو اس کا دل کو شادہ ہو جاتا ہے اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اب یہ آیت کریمہ دیکھئے کہ تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف نہیں دل کے تنگ ہونے سینے کے تنگ ہونے اور آسمان پر چلنے کا ان دو مقابلہ میں کیا تعلیت ہے یہ اس زمانے کے جو مفسرین تھے وہ اس میں حیران و پریشان کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے یہ سینے کے تنگ ہونے کو آسمان پر چلنے سے جوڑا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں تو آسمان پر یہ اس طرح جو ابھی سفر ہو رہا ہے ہوائی جہاز روکیٹ اور بہت ساری چیزیں ایسی ایجاب کر لی گئی جن کے ذریعے سے انسان آسمان میں اڑتا بھی ہے اس زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا نہ ہوائی جہاز تھے نہ کوئی دوسری ایسی ٹیکنولوجی تھی جس کے ذریعے سے انسان آسمان پر جا سکے آسمان میں اڑ سکے تو ان کو اس کا تجربہ ہی نہیں تھا کہ آسمان پر اگر کوئی چڑھے آسمان پر کوئی جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کا اس زمانے کے مفسرین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس لیے یہاں پر یا وہ لکھ کر یہ خاموش ہو گئے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہی بہتر جانے لیکن جیسے جیسے زمانہ قرطی کرتا گیا اب زمانے نے اتنی قرطی کر لی کہ ہوای جہاز بن گئے اور بہت سے ایسی چیزیں بن گئی ہیلیکوپٹر وغیرہ جن کے ذریعے آدمی آسمان میں جا سکتا ہے اور راکٹ وغیرہ بھی ایجاد ہو گئے اب اس میں آپ خود ہی اندازہ جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ خود ہی معلوم کر سکتے ہیں اور ان کو خود ہی پتا ہو گیا ہوگا کہ آدمی جیسے جیسے اونچائی پر جاتا ہے جتنا جیتا جتنا جتنا وہ بلندی پر جاتا ہے اکسیجن کی مقدارت ہونے لگتی ہے اور اکسیجن جتنی زیادہ کم ہوگی اتنا ہی زیادہ سینہ تنگ ہونے لگتا ہے یہ قرآن مجید نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا تو یہ آجائب بات ہے کہ جو بات پہلے نہیں ظاہر ہو پائی تھی وہ اب ظاہر ہوئی کے نہیں ہوئی یہ قرآن مجید کے اندر پہلے بیان کر دیا گیا تھا بس جیسے جس جس اعتبار سے اس میں غور و فکر کیا جائے گا اگر سائنس کے اعتبار سے اس میں غور و فکر کیا جائے گا تو اس کے تعلق سے بھی بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں گی جیسے کہ یہ بات سامنے آئی قرآن مجید کے اندر کے بیان کیا گیا یہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو تو آسمان کی طرف بلند ہونے سے اوکسیجن کم ہو جاتی جتنا اوپر انسان جائے گا اتنی اوکسیجن جیسے بلندو بالا پہاڑوں پر اگر آپ چڑھ جائے گا ہمالے پہاڑ گئے یا شملہ کے بلندو بالا پہاڑ جہاں پہی جہاں کہیں بھی پہاڑ موجود ہے جتنی اوچائیں پر اگر آپ جائیں گے وہاں آکسیجن کم سانس لینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی اور سینہ تنگ ہو ہونے لگتا ہے گھٹنگ سی محسوس ہوتی ہے اس قیفیت کو قرآن مجید کے اندر ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا تو یہ شانگ ہے یہ عظمت ہے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے جیسے جیسے جس اعتبار سے اس میں غور فکر کیا جائے گا ویسے ویسے اس کی عجیب و غریب چیزیں اس کے تعلق سے ظاہر ہوتی ہی رہیں گے اور قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جننات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن کو سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے کیا مطلب قرآن جو جننات کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا سوری جن کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا گیا قُلُ اوحِيَا إِلَيَا أَنَّهُ سَّمَعَا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جننات کے ایک گروہ نے میرا قرآن پڑنا سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے عجیب و غریب قرآن کو سنا یعنی اچھا لگنے والا عجیب سے مرد یہاں پر اچھا لگنے والا قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا تھا جننات نے قرآن سننے کے بعد ان کے قرآن کے بعد میں کہتے ہیں ایسا قرآن سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے فآمن نافی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے یہ اہد کر دیا کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے واقعہ کیا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفان مشرقین جب ایمان نہیں لا رہے تھے اور بہت زیادہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دل برداشتہ ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں تو لاؤ کسی دوسرے علاقے میں جارت میں اسلام کی تبلیغ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعیف کے علاقے میں تشریف لے گئے آپ نے صیرت میں سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعیف میں گئے تو وہاں کیسے کیسے موقع پیشا ہے وہ جو عباش قسم کے لڑکوں کو جو نوجوانوں کو آپ کے پیچے لگا دیا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکر مارتے تھے اور حضور کو ستا سے تھے یہ کیفیت اس وقت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسلام کی تبلیغ کا جو خریضہ ہے اس کو چھوڑا نہیں اور یہ ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا بلکہ اس کا حق ادا کرتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنی تکلیف ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں کو اسلام کی قریب کرنے کے سلسلے میں یہ دوسرا کوئی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف سے واپس آنے لگے تو ایک جگہ پر ٹھہر ہے جس کا نام تھا بطن نقلا جس جگہ کا نام تھا بطن نقلا وہاں پر آپ رات میں ٹھہرے وہاں پر آپ نے قیام کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت نماز پڑھنے کے لیے تھڑے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا بلند آوے سے قرآن کی درافت کرنا شروع کر دیا اب وہاں سے نصیبین کے جناتوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا ایک گروہ گزر رہا تھا نصیبین یہ ملک یمن کے اندر ایک جگہ ہے وہاں کے جنات تھے وہ جنات گزر رہے تھے انہوں نے قرآن مجید کو سنا کہ کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھا تو ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے اس واقعے کو سورہ احقاف کے اندر بھی روایت کیا بیان کیا ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ شاہر فرماتا ہے وَإِذِ صَرَفْنَا إِلَئِكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وَإِذِ صَرَفْنَا إِلَئِكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا وَإِذِ صَرَفْنَا إِلَئِكَ نَفَرُمْ مِنَ الْجِنِّ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا اَنسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّو الَا قَوْمِهِمْ مُنزِلِ اُمْقَامَا قَال قَالَ اللَّهُ تَبَارَتُ وَتَعَلَىٰ یہ قرآن کے آیتیں تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا ہے تو اس میں یہ بیان کیا ہے سورہ احفتحاف کے اندر کہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنات کے ایک گروہ کو پھیرا ایک گروہ کو تمہاری طرف پھیرا فَلَمَّا حَذَرُو جَبْ وہ حاضر ہوئے یعنی جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کہا يَسْتَبِعُونَ الْقُرْآن فَلَمَّا حَذَرُوهُ وَعَلُوْ انْسِتُو فَلَمَّا قُودِيَا وَاللَّهُ الْقَوْمِهِن مُنْدِرِينَ تو وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تدابت کر رہے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ جنات قریبا نو کی تعداد بیان کی گئی ساتھ سے لے کر نو کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ یہ ساتھ تھے جنات یا نو تھے تو انہوں نے قرآن کو سنا تو آپس میں ایک دوسری سے کہنے لگے کہ خاموش رو انسیتو خاموش رو تاکہ ہم تبجھو کے ساتھ قرآن کو سن سکیں جب قرآن کی تدابت ہو چکی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ جنات تھے انہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کیونکہ جنات عام طور پر نظر نہیں آتے جب وہ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا یہ اللہ کی کتاب ہیں اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل کیا اور اللہ کا بالکل پاہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اب جو وہ جنات ہے جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب جتنے بھی آئے تھے وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب کیا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنیادی تعلیم دی ان کو اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات دی اور پھر کہا کہ تم اپنی قوم میں جب واپس جاؤ ملکی یمن و نصیبین کا جو علاقہ جب وہاں پر جاؤ تو اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنا تو اسی کو آگے بیان کیا گیا تو وہ جنات جو تھے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ واپس اپنی قوم کی در فلوٹے در سنانے کے لیے اور اپنی قوم کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے وہاں جانے کے بعد کہا تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہ کتاب ایسی ہے جو حق اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اب یہ قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے یہ اپنی قوم کو دعوت دی کہ یہ کتاب ایسی ہے جو حقی راہ بتاتی جو سیدھے راہ دکھاتی ہے تو پھر آگے کہتے ہیں یا قومنا عجیبو دعی اللہ اپنی قوم سے وہ جنات کرنے لگے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مانو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مانو اور ان پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور دردنار عذاب سے تمہیں بچائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے دوسری جنات بھی مسلمان ہو گئے تھے پہر ہاں یہاں پر جنات کے بارے میں بتانا یہ مقصد ہے کہ جنات نے ہی جب قرآن کو سنا تو قرآن کی یہ تاثر تھی کہ جنات کے دل کی قیفیت بھی بدل گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے اس سے ایک بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ جنات میں بھی مومن ہوتے ہیں اور کافیر بھی ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن مجید کی تاثر تھی آپ کی تلاوت قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی یہ برکت تھی کہ وہ جو جنات تھے وہ سب مسلمان ہو گئے اور آپ کے بارے بھی یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مقام مقرمہ سے مدینہ منور دشریف لائے تو مدینہ منورہ کے جتنے بھی جنات تھے حضور کے قدموں کی برکت سے سارے جنات مدینہ کے سارے جنات کرما پڑھ کے مسلمان تھے تو جنات نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے یعنی پسند آنے والا قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ ثوابت آئے گا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا یعنی انصاف کرنے والا ہوگا اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدی راہ کی طرف بلائے گا دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خضری رفی اللہ تعالیٰ سے لبائیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ کر سکا اور اللہ کی باردہ میں دعا نہ کر سکا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں وہ جو دعا کرنے والا تھا اس سے بھی بہتر میں اس کو دوں گا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے کیونکہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی مراد نہیں یہاں پر کلام نفسی یعنی اس کے معانی اور مفاہی یہ جو الفاظ جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں جو کتابی شکل میں دیکھئے ہوئے ہیں یہ مرادی یہ کلام لفظی ہے کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو سوچیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو پھر اس کا مطبع جس طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین ہیں وہ خالی کی کائنات ہیں ماندی کے کائنات ہیں اس طرح اس کی صفات کا بھی یہی ماندہ ہے تو یہی فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ایسے ہی اس کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ہے تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی جبکہ قرآن آبیت و کتابی شکل میں ہے جو ہمارے سامنے یا کلام نفسی لیکن قیامت کے دن اس کو ایک انسان کی شکل میں یا ایک شخص کے مجسم صورت میں اس کو پیش کیا جائے گا پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا یعنی دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم و عطا فرمایا لیکن اس کے باوجود قرآن پر عمل نہیں کیا تو ایسے شخص کے پاس قرآن کو لایا جائے گا قرآن اس مخالفت کرتے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا یعنی جو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا کہ اے میرے رب اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت ہی برا عالم ہے کیونکہ زائی سے بات ہے جو علم ہونے کے باوجود قرآن پر عمل نہ کرے اس سے برا فرقون ہو سکتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ بہت برا عالم ہے اس نے میرے حدود کی خلاف ورزی کی یعنی میرے احکام پر عمل نہیں کیا میرے فرائض کو زائیں کیا میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا قرآن اس پر دلائے کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سکرد ہے یعنی جو قرآن کی مخالفت کرنے والا ہوگا قرآن پر عمل نہ کرنے والا ہوگا اس کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا اس کا معاملہ قرآن کے حوالے ہی کر دیا جائے گا اب جب اس کا معاملہ قرآن کے حوالے تو پھر قرآن کیا کرے گا تو بیان کرتے ہیں قرآن اس کا ہاں پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندے مو گرا دے گا جہنم میں خود قرآن لے جا کر اس کو ڈالے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لائے جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجاہوری بھی کرتا رہا یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا دنیا کے اندر قرآن اس کے بعد میں کہے گا اے میرے رب اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے کیونکہ زائی سے بات ہے بہترین عالم اور اچھا عالم وہی ہے جو علم پر عمل کرتا ہے تو قرآن کا علم حاصل کیا پھر اس پر عمل کیا تو قرآن اس کے بعد میں کہے گا کہ یہ بہترین عالم ہے اس نے میرے حدود کی حفاظت کی یعنی میرے احکام پر عمل کیا میرے فرائض پر عمل کیا میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارکانہ ارز کرتا رہے گا کہ اس کے اندر یہی خوبیاں پائی جاتی ہیں یہاں تک کہ قرآن سے کہا جائے گا کہ اس کے بعد میں تیرا معاملہ تیرے ہی سپر دے یعنی جس طرح اس کے بعد میں کہا گیا تھا نافرمان کے بارے میں ویسے ہی یہ قرآن پر عمل کرنے والے عالم کے بارے میں بھی فرمای جائے گا کہ اس کا معاملہ تیرے ہی سپر دے تو اب قرآن کیا کرے گا قرآن اس نیک آدمی اور بہترین عالم جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا کھلا پہنائے گا ریشم کا جوڑا دنیا میں پہننا مرد کے لئے جائز نہیں لیکن جنت میں ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے تو قرآن خود قرآن پر عمل کرنے والے عالم کو لے جائے گا اور موٹے ریشم کا جوڑا اس کو پہنائے گا اور اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جان پلائے گا جنت کی جو شراب ہے یہ دنیا کی طرح نشہ آبر نہیں ہے جنت کی شراب تو پاکیزہ شراب ہے اور اس میں بڑا ہی لطف اور بڑا مزا ہوگا اور اس سے جو اسی نشا کی کیفیت جو ہوتی ہے دنیا کی شراب کے اندر عقل زائل ہو جاتی جنت کی شراب کے ذریعے سے عقل زائل نہیں ہوگی ایسی عظیم شراب جنت کی شراب اس کو پیرائی جائے گی اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جنتی ہے قرآن پر عمل کرنے والا جنتی ہے اور جنت کی نعمتیں اس کو عطا کی جائیں گے تو قرآن پر عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے اور قرآن جو عمل نہیں کرتا قرآن کے خلاف جاتا ہے قرآن کے احکام کی خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کا عذاب آپ نے دیکھا کہ قرآن خود اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن باپ کے نور سے ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے قرآن پاک پر ہم سب کو عمل کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم